گجرام والا شہر کھانوں کے بارے میں تو پوری دنیا میں مشہور ہے الحمدللہ یہ کھانیں بہت پسند کرتے ہیں خاص کر گجرام والا کے پہلوان تو ہمارے ہاں ہری سا ہوتا ہے اور یہ میں بائی چوبی سال سے کام کر رہا ہوں اس میں چھوٹا گوشت ہوتا ہے دیسی گی ہوتا ہے جتون ہوتا ہے تو الحمدللہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں دو صحباب آتے ہیں دوسرے شہروں سے بھی اور بیاد شادی کے لیے بھی یہ لوگ پسند کرتے ہیں یہ کھانے کے لیے بھی آگئے ہیں اور کھلانے کے لیے بھی آگئے ہیں گجرام والا یہ دیسی گھاپے جو آنا جواب پسند کرتے ہیں گجرام والا کا رہائشی ہو اور خوش خوراک اور خوش سائکہ نہ ہو یہ ناممکن ہے جبھی تو گجرام والا کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لذت اور غزائیت سے بھرپور یہاں کے کھانے جنہیں عرف عام میں کھابے کہا جاتا ہے اس بارونک شہر کے پہچان بن چکے ہیں ان کھابوں میں حریصہ، حلیم، سیری پائے، چنے، حلوہ پوری، کباب، دال چاول، مغز، گردے اور بہت سی اقسام کے دیگر کھانے شامی ہیں ان پکوانوں کے علاوہ گجرام والا مٹھائی کے حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے یہاں مٹھائی کے مختلف مسنوعات مثلاً برفی، حلوہ جہات، گلاب جامن اور رسگلے وغیرہ بھی بہت مقبول ہیں اور نہ صرف پوری پاکستان بلکہ بیرون ملک جانے والی مسافر یہاں کی خاص سوغات کے طور پر ان کو اپنے ہمراہ لے جاتی ہیں یہ تمام پکوان اور مٹھائیاں بنانے والے افراد اپنے شوق کی تکمیل کے ساتھ ساتھ کھانے والوں کے مزاج کو بھی خاص ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ایسے توام تیار کرتے ہیں کہ کھانے والا پر استار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہر پکوان اپنی مثال آپ ہے مگر اس کے باوجود جو مقبولیت گجرام والا کے چڑوں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہ مل سکی پوری دنیا میں گجرام والا اپنے چڑوں کی ڈش کے باعث خاص پہچانا جاتا ہے کوٹل مالکان کے مطابق گجرام والا کے پہلوان ایک وقت میں پچاس سے سو تک چڑے بہت سانی کھا سکتے ہیں ایک وقت میں آتے ہیں جو کمزور آدمی ہیں جن کے پٹے کام بھی کھاتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ہے بلکہ عام آدمی بھی کھا سرکار وہ ایک محورہ ہے ایک چڑھا کھاؤ اس کی اطاقہ دیکھو کتنی ہے ایسے ایسے کسمر ہیں جو تقریبا 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 وہ سو سو پیس کھاتے ہیں گجرام والا کی جیٹی روڈ پر واقعہ گنجان آباد تجارتی علاقہ سیالگوٹی دروازہ اور اس سے ملکہ شیرام والا باغ چلوں کے پکوان کی خرید و فروخت کے لیے مرکز سمجھے جاتے ہیں زیادہ تر چڑے اور بٹے فارمنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے چڑوں کو حلال طریقے سے زبہ کرنے کے بعد روست کیا جاتا ہے اور اس کا شوربہ بھی انتہائی لذیز ہوتا ہے چڑوں کا کاروبار نہ صرف ایک پکوان کی حیثیت سے خاصہ مقبول ہے بلکہ تجارتی حوالوں سے بھی سود مند ثابت ہوتا ہے کھانے والوں کے ذوق کو مدنظر رکھتے ہوئے چڑوں پر تیز مسالہ لگایا جاتا ہے جو کہ لذت اور غزائیت کو سوا کرتا ہے خاص کر شام کے بعد ایک بڑی تعداد چڑوں کے پکوان سے لطف اندوز ہونے اندرونے شہر کا رخ کرتے ہیں شہریوں کے مطابق چڑے کھا کر وہ تازہ دم محسوس کرتے ہیں اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہاں کے چڑے خاص سوغات کے طور پر لے کر جاتے ہیں میں کراچی سے آیا وہاں ہوں یہاں پر یہ کزن ہے میرے ان کے پاس میں آیا وہاں اور مہمان نواز جی تو یہاں کی بہت اچھی ہے اتنے مہمان نواز ہے کہ جب بھی آتا ہوں ہفتے کے لیے تو آٹھ دس کیجی جو ہے ویٹ بڑھ جاتا ہے اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ یادگار حریصہ کے پاس بہت مجھے پسند ہے یہ مطن میں بہت بہترین ڈیش ہے پھر پائے یہاں کے بہت اچھے ہیں چنے ہو گئے دال چاول بھی یہاں کے جو ہیں وہ باقی شہروں کی بریانی سے زیادہ جو ہے وہ ذائکہ دار ہے بہت ہی اچھے کھانے ہیں یہاں کے سارے میں خود تو نہیں کھائے لیکن جو میرے فرنڈز آتے ہیں ان کو ساتھ لے جا کے ضرور کھلائے ہیں انہیں تو بہت زیادہ پسند ہیں مجھے پرسنل ہی ذرا ایجگ ہوتی ہے کھانے میں تو ان سب کو تو بہت پسند ہے انفیکٹ کراچی سے جب آتا ہوں تو کئی کی فرمائش ہوتی ہے سلمائی رات کے تلسماتی فضاء میں پھیلی گجانوالہ کے کھانوں کی خوشبو ہر صاحب زوق کو مظہور کیے دیتی ہے جس کے پھیلے ہوئے سہر میں زندگی ہر گھڑی موجزن نظر آتی ہے